چلیں اب شروع کرتے ہیں سٹائل کا تعلق پیج آف کانٹینٹ سے ہے اسی لیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا آج میں اس کو کمپلیٹ کروں گا پیج آف کانٹینٹ اکثر لوگ مینویلی بناتے ہیں کہ اپنا ڈیٹا پورا انہوں نے تھیزز تیار کر لیا ڈاکومنٹ بک وٹائیور جو بھی تھا انہوں نے تیار کیا اور اس کے بعد وہ اس کو مینویلی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں کہ فلان پیج پیج ہی ہماری یہ ہیڈنگ ہے اس کا پیج نمبر یہ ہے ادھر سے وہ پھر ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا پیج آف کانٹینٹ پھر ان کو بڑا مسئلہ کرتا ہے جب وہ اپنا تھیزز یا جو بھی چیز ہے آگے چیک کر رہتا ہے یا اس میں بعد میں ان کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ چینجنگ ہونے چاہیے وہ چینجنگ کرتے ہیں اور اس میں پھر پیج بڑھتے یا کام ہوتے ہیں تو اس میں پھر ان کا پیج نمبرنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اب پیج نمبرنگ کو سیٹ کرنے کے لیے پھر سے پیج آف کانٹینٹ کو وہ سیٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایسا پیج آف کانٹینٹ بنانا سکھا رہا ہوں جو آپ بنائیں گے آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی ڈیٹا بڑھے یا کم ہو جسٹ ایک کلک کریں گے اپ ڈیٹ تو فوراں اپ ڈیٹ ہو جائے گا جیسے وہ اس کے ارینج ہوا ہوگا سیم ٹو سیم ادھر وہ کر دے گا تو چلے شروع کرتے ہیں اس میں ایک مین ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں مین ہیڈنگ ٹھیک ہے جی مین ہیڈنگ آگئی اس کو میں نے کلک کیا آپ جی پہلے دیکھیں کہ یہاں پہ نارمل ٹیکس لگا ہوا ہے ہیڈنگ کا سب کا سب نارمل ہے یعنی کہ ابھی اس وقت ورڈ کو نہیں پتا کہ کون سی چیز آپ کی ہیڈنگ ہے کون سی چیز آپ کا ٹائٹل ہے کون سی چیز سب ہیڈنگ ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے پہلے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ورڈ کو ہم جب ادھر کلک کریں گے کہ یہ ہیڈنگ ہے اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ بھئی یہ ہیڈنگ ہے ان کی اور مین ہیڈنگ ہے اور یہ سیکنڈ ہیڈنگ ہو گئی اسی طرح اس میں سب ہیڈنگ کو بھی ہم سیٹ کریں گے تو ڈیٹا میں نے کافی سارا لیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو سیکھنے والے کو سمجھ آئے بات یہ آگیا سیکنڈ ہیڈنگ یہ بھی سیکنڈ ہیڈنگ کائنڈز آگی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ اور اس کو ہم تھرڈ کریں گے جو آگے کائنڈز ہو گئی یعنی کہ سب ہیڈنگ ہے نا تو ہم اس کو ہیڈنگ تھری کریں گے یہ واپس ہیڈنگ ٹو ادھر چلے گے واپس ہیڈنگ ٹو پہ اور یہ بھی ہیڈنگ ٹو ابھی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو ہم نے کلر اپنے ڈاکومینڈ میں دینا چاہتے تھے اس کی فارمیٹنگ جو کرنا چاہتے تھے وہ ساری چینج ہوگی بائی ڈیفالٹ ادھر وہ لگا ہوا ہے تو ہم بائی ڈیفالٹ اب چینج کریں گے اس کو ہی اس میں کنورٹ کریں گے تاکہ ہماری ساری ہیڈنگ سیٹ ہو جائیں تو مین ہیڈنگ کو ہم مارک کریں گے اس کا کلر بلیک کیا ہم نے ادھر سے ٹائم نیو رومن فونٹ کوئی بھی دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں سکسٹین مین ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے بولڈ کر دیا اور اس کو انڈرلائن کر دیا ٹھیک ہے اور اب ادھر سے یہ نیچے ایک آپشن ہے اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کر کے ادھر سے جا کر اس کو اپ ڈیٹ ہیڈنگ ٹھیک ہے ابھی وہ وہاں سے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اسی طرح ہم ہیڈنگ ٹو کو بھی کلک کریں گے ٹائم نیو رومن اور یہ تھرٹین ہے اس کو ہم فورٹین کر دیں گے فورٹین اور بولڈ اور اٹیلک اور بلیک کلر ٹھیک ہے اب ہیڈنگ ٹو کو بھی یہاں سے ہم اپ ڈیٹ کریں گے جیسے ہی اپ ڈیٹ کیا سب کے سب اس نے اسی فورمیٹ میں لے کے آگئے ٹھیک ہے ابھی اس میں رہ گیا سب ایڈنگ ٹھیک ہے سب ایڈنگ کو ہم نے کیا کرنا اس کو بھی بولڈ اور بلیک کلر اور ٹائم نیو رومن ٹھیک ہے اور بارہ کا فونٹ ٹھیک ہے اس کے لیے تو اس کو بھی ادھر سے اپ ڈیٹ کر دیا اب یہ تو ہمارا کام سارا ہو گیا کمپلیٹ اب ٹیبل آف کانٹینٹ کو کیسے لانا ہے سب سے پہلے تو ہم ایک انٹر ادھر دیں گے اور اس کے بعد پیج بریک کریں گے یہ ہم نے پیج بریک کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ گیا جی پیج لے آؤٹ اور ریفرنس ریفرنس میں ٹیبل آف کانٹینٹ اب اس ٹیبل آف کانٹینٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی انٹری ہے اس پر جسٹ کلک کریں گے اور وہ اسی جگہ پر لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے ابھی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی اس میں جیسے کے پیج نمبر یہ جیسے ہے ٹیگ ہے ٹیگ سکس نمبر پیج پہ ہے اس کو میں نے کلک کیا اور سکس نمبر پیج والے ٹیگ کو میں سیون اور ایٹ پیج پہ ایٹ نائن پیج پہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نے ادھر ٹیبل آف کانٹینٹ میں مجھے دوبارہ اس کو سیٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ میں بس اس کو اب دیکھیں یہاں پر اس وقت بھی وہ سکس نمبر پیج بھی ہے تو اس کو میں کیا کروں گا ادھر سے اپڈیٹ اور کلک ٹھیک ہے وہ اب ایٹ نمبر پیج بھی چلا گیا ٹیگ ٹھیک ہے تو وہ جو مینول ایک پیج آف کانٹینٹ بنایا جاتا ہے وہ تو کافی نقصان ہوتا ہے اور بڑے لوگ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو جب آپ یہ پیج آف کانٹینٹ بنائیں گے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ یہ پروفیشنل پیج آف کانٹینٹ بنا ہو گئے ورڈ میں انہوں نے جو چیز دی ہوئی ہے کہ کمال کا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سافٹر جب آپ آگے اس کو مزید چلیں گے ہم آپ کو نئی سی نئی چیزیں اس میں بتائیں گے تو اس میں اب ایک اور مسئلہ آئے گا اب مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ دیکھیں پیج ٹو آ رہا ہے لیکن ہم ہیڈنگ کو پیج ون کرنا چاہتے ہیں پیج آف کانٹینٹ کو ہم ٹو آن نہیں کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے اب ادھر ہم نے کیا تھا پیج بریک ٹھیک ہے پیج بریک کو ہم کریں گے سیکشن بریک ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے پیج بریک ہوتا ہے انج inhabitants کے اندر اور سیکشن بریک ہوتا ہے پیج لیout میں پیج لیout میں ادھر کلک کریں گے اور اس کے نیچے یہ نیکس سیکشن ہے سیکشن بریک کر دیں گے جب سیکشن ادھر بریک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی نمبرنگ دیں گے پیجز کی انزرٹ میں پیج نمبر اس کے اندر ٹاپ باٹم پہ ڈال دیتے ہیں سینٹرائزٹ ٹھیک ہے اب اس میں ون آ رہا ہے اور آگے آ رہا ہے ٹو ٹھیک ہے اب اس کو ہم اپڈیٹ کریں گے اوپر والے کو ہم دے دیں گے رومن میں کاؤنٹنگ کدھر گیا دیزائن اینڈ پیج لے آؤٹ انزرٹ یہ آگیا فارمیٹ اس کو ہم کر دیں گے رومن میں ٹھیک ہے اوپر والا رومن میں ہو گیا اب نیچے ادھر ٹو سے شروع ہو رہا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور پھر انزرٹ اور اس کو ہم کریں گے فارمیٹ اور ون اور سٹارٹ فارم ون اوکے اب یہ اوکے ہو گیا اب ایک دفعہ اس کو ہم اپڈیٹ کریں گے پیج آف کانٹنگ کو اب دیکھیں یہاں پر ون ہو گیا ہے اب جو ٹیبل آف کانٹنگ کا پیج ہے اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹیبل آف کانٹنگ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے ہم انزرٹ سے آج مارا ہوم پورا کمپلیٹ ہو گیا ابھی انزرٹ شروع ہو جائے گا نیکسٹ ٹیپ انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کو ویڈیو پہنچ جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ